آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ آخر کتنے سانسد جیت کر کے پہنچے ہیں سانسد میں اس بات اور دیش کی آزادی سے لے کر کے جب سے دیش میں چناؤ شروع ہوئے تب سے لے کر کے آج تک کس چناؤ میں کتنے مسلم سانسد جیت کر کے لوگ سبا پہنچے ہم صرف لوگ سبا کی بات کریں راجہ سبا کی بات نہیں کریں گے صرف لوگ سبا کی بات کریں گے کہ کتنے سانسد ہر بار جیت کر کے جاتے رہے ہیں پہلی بار دیش میں 1952 میں چناؤ ہوا تھا 1952 میں پہلی بار الیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد سے لگاتار سانسدوں کی سنخیہ بڑھتی رہی ایک بار ایسا وقت آیا کہ جب ہائی ایسٹ پہنچی 49 پہ لیکن اس بار صرف 27 پہ رہ گئی ہے حالکہ یہ سنخیہ 2014 کے چناؤ کے مقابلے زیادہ ہے جب موڈی لہرتی 2014 میں اس کے مقابلے اس بار مسلم سانسدوں کی سنخیہ بڑھ گئی ہے کافی بڑھ گئی ہے لیکن اسی پر ہم چرچہ کریں گے تو آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2019 کے ہی اس چناؤ کی کے پہلے اس بار میں بات کریں گے کہ اس بار کتنے مسلم سانسد جیت کر کے سنسد میں پہنچے ہیں اس کے بعد بات کریں گے اسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ کہ کس سال میں کتنے جیت کر کے جاتے رہے تھے یادی ہم 2019 کی بات کریں تو ٹوٹل ٹوانٹی سیون ستائیس مسلم سانسد جیت کر کے سنسد میں پہنچے ہیں جو ٹوٹل سانسدوں کا فور پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ ہے قریب قریب پانچ پرتیشت مال لیتے ہیں جبکہ دیش میں مسلمانوں کی آبادی فورٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے تو اس لحاظ سے کا ریپرزنٹیشن دیکھا جائے تو جتنے آبادی ہے اس کے لحاظ سے ایک دہائی ریپرزنٹیشن آپ اسے مان سکتے ہیں صرف 33% ریپرزنٹیشن ہے مسلمانوں کا جبکہ ہونا چاہیے تھا 100% کے حساب سے کم سے کم کم سے کم 75 سانسد ہونے چاہیے تھے لیکن بہرحال اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ کس کس پارٹی میں کتنے سانسد اس بار جیتے ہیں یعنی ہم پارٹی وائز ہم اس کا ڈیویجن کریں کہ اس سال کتنے سانسد کہاں سے جیتے ہیں تو بہوجن سماج پارٹی سے 3 سانسد جیتے ہیں اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی سے بھی 3 سانسد جیتے ہیں اس کے علاوہ آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین جو اسودین ویسی کی پارٹی ہے اس سے 2 سانسد جیتے ہیں پہلے صرف اسودین ویسی اکھیلے جیتا کرتے تھے تلمول کانگریس سے چھے سانسد جیتے ہیں جو ممتاب اینر جی کی پارٹی ہے بینگول سے ہے اس کے چھے سانسد جیت کر کے آئے ہیں اور اے آئی یو ڈی ایف جو بدر الدین اجمل کی پارٹی ہے اس سے صرف وہ اکیلے ہی جیتے ہیں اس کے علاوہ کانگریس سے تین مسلم سانسد جیتے ہیں جبکہ جے ان کے نیشنل کانفرنس جو عمر عبداللہ کی پارٹی کہہ سکتے ہیں فاروق عبداللہ کی پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس سے تین سانسد جیت کر کے آئے ہیں اور این سی پی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سے ایک جیتے ہیں اس کے علاوہ سی پی آئی ایم کمیونس پارٹی آف انڈیا مارکسس سے ایک ہے اور اے آئی یو ایمل انڈیا یونین مسلم لیگ جو کیرلا میں خاص طور سے جیسے آپ مانتے ہیں تین سانسد وہاں سے جیت کر گئے ہیں اور ایک سانسد اکیلے ایسے ہیں جو اینڈی اے میں جیتے ہیں ایل جے پی سے لوگ جن شکتی پارٹی جو بیہار میں رام ویلاس پاسوان کی پارٹی ہے جو گٹھ بندن کر کر کے بی جے پی کے ساتھ چناؤ لڑی تھی اس بات تو اس بات ٹوٹل ٹوانٹی سیون مسلم سانسد چناؤ جیت کر کے گئے ہیں جس میں جو اگر ہم بڑے بڑے چہروں کی بات کرنے خاص طور سے تو شفیق رحمان برک ہیں آزم خان ہیں اسد الدین او ایسی ہیں یہ اس طرح کے کئی سارے بدر الدین اجمل ہیں اس کے علاوہ جو اگر ہم باقی کی بات کریں تو ترمول کانگریس سے نسرت جہاں جو ایکٹریس ہیں خوبصورت سانسدوں میں ان کا نام لیا جا رہا ہے وہ جیت کر کے آئی ہیں فاروق عبداللہ ہیں تو اس طرح سے بہت سارے یہ بڑے بڑے چہرے ہیں جو جیت کر کے چناؤ جیت کر کے اس بار پہنچے ہیں اور خاص طور سے بسپا سے مختار انساری کے بھائی افضال انساری ہیں اور کور دانش علی ہیں جو جی ڈی ایس کے مہا سچی ہوا کرتے تھے جو کرنا ٹکا کی پارٹی ہے اسے وہ بسپا میں آئے اور اس بار چناؤ جیت گئے امروحہ سے یہاں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤن پہ بات کریں کہ 1952 میں جب پہلی بار چناؤ ہوا تھا تب سے لے کر کے آج تک کتنے سانسد مسلم جیتے ہیں ہر الیکشن میں سب سے پہلے 1952 سے ہی شروع کرتے ہیں 1952 میں ماتر گیارہ سانسد جیتے تھے جو اس وقت کے ٹوٹل سانسدوں کا صرف دو پرتشت ہوا کرتا تھا اسے اگلے چناؤ میں 1957 میں 19 سانسد جیتے اور اس کے بعد 1962 میں 20 سانسد جیتے 1967 میں یہ سنکیہ 25 ہو جاتی ہے اور 1971 میں 25 سے بڑھ کے 28 ہو جاتی ہے اور 1977 میں 28 سے بڑھ کر کے 34 ہو جاتی ہے لگاتار یہ سنکیہ بڑھ رہی ہے اور 1980 جو 1980 تھا اس میں ابھی تک کی اتیاز کی سب سے زیادہ یہ سنکیہ رہی ہے ہائی ایس ٹم جی سے کہہ سکتے ہیں اس وقت کا 10 پرتشت تھا 49 مسلم سانسد جیتے تھے لیکن یہ پھر سے 1984 میں پھر سے سنکیہ گھٹی اور 42 پہ پہنچ گئی اور 1989 میں 1989 میں یہ 42 سے بھی گھٹ کے 27 پہ پہنچی پھر 91 میں پھر 25 پہ پہنچی اور پھر 96 کے چناؤں میں دوبارہ سے یہ 29 پہ سنکیہ پہنچ جاتی ہے 1998 کا جو چناؤں ہوا جو صرف ایک سال ہی چل پایا تھا اس میں 28 مسلم سانسد جیتے تھے لیکن جب ایک سال بار 1999 میں چناؤں ہوتا ہے تو 31 مسلم سانسد جیتے ہیں نئی سنچری کی شروعات ہوتی ہے 2004 یو پی اے فرسٹ کا الیکشن تھا اس میں 34 سانسد جیت کر کے آئے اور 2009 میں جو یو پی اے سیکنڈ تھا اس میں 30 سانسد ہی جیت پائے پرچھلے بار کا جو چناؤں ہوا 2014 کا جس میں پردان منتری ناریندر موڈی پردان منتری بنے تھے اس میں محض 23 سانسد ہی جیت کر کے پہنچے تھے سانسد میں 23 مسلم سانسد جیتے تھے لیکن اس بار یہ سنکیہ بڑھ گئی ہے 2014 میں یہ سنکیہ 23 ہوا کرتی تھی اس بار یہ سنکیہ 27 ہو گئی ہے تو اس بار 4 سانسد بڑھے ہیں مسلم پارلیمنٹ میں اس بار 27 لوگ overall جیت کر کے پہنچے ہیں تو یہ تھا پورا ایک historical background مسلم سانسد جو لوگ سوا میں جیت کر کے جاتے رہے ہیں 1952 سے لے کر کے آج تک یادی آپ کو ہمارے یہ اپیسوڈ پسند آیا تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس اپیسوڈ کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ